عرب جو اس وقت بڑے شیر بنے ہوئے نا جس وقت آج کلے ہیں رسول اکم میرے ماننے والے ہو تو جزیرہ عرب کے اندر دو دینوں کو جمع مت ہونے دینا خواہ وہ عیسائی ہو خواہ وہ یہودی ہو خواہ وہ ہندو ہو خواہ کوئی اور ہو یہ چتنے لوگ خواہ دبائی کے اندر وہ بن رہا ہے یا کوئی پرامیز لینگ کے اندر یہ جس کے اندر بڑے بڑے علماء اکرام کے نام لکھے گئے ہیں ناظر اکام اب سعودی عرب کے اندر جو بڑے علماء اکرام کی گرفتاری ہے نہ صرف سعودی عرب کے عوام ان کے حوالے سے کافی مسترب ہے کیونکہ انہوں نے جو شاہی خاندان ہے اس پر تنقید کی ہے حکومتی پاولیسیوں کی مخالفت کی ہے انہوں نے جو سیکولرزم کا لبرلزم کا جو توفان ہے اس کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی پاکستان بھارت کے مولانا اور پاکستان کے کچھ پترکار رییکشن دے رہے ہیں سعودی عربیہ میں جو ایم بی ایس چینجز کر رہے ہیں اس کو لے کر یہاں کے مسلمانوں کا کافی اگریسیب رییکشن ہے اسپیسلی انڈیا پاکستان مانگلہ دیسی ہے تین دیس کے مسلمان کافی اگریسیب ہیں پوری دنیا میں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا بہت ساری چیزیں ہیں کو انداجہ لگے گا کہ محمد بن سلمان کو لے کر یہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں اس کے بارے میں تو میں آپ کو لاشت میں بتاؤں گا پلیس شیل کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک کرے گا یہ محمد بن سلمان مسلمان ہے کہ نہیں ہے مجھے شک ہے اس بات پر مجھے تو یہ بھی کہنے میں گریز نہیں ہوگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہودی کی اولاد ہو کیونکہ یہودی جو ہے دین اسلام کو ختم کرنے کے درپے ہیں یہودی جو ہیں دین اسلام اور مسلمان کو ان کے اندر بدامالیاں پیدا کر کے ان کے اندر خرابیاں پیدا کر کے اس طرح کی چیزیں دین اسلام میں لاتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ کہیں ایسا یہ آدمی یہودی نسل سے ہو کافی مسترب ہیں ناصرکام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کا جنوب کے اندر واقع شہر ہے جازان جہاں پر ناصرکرام ننگی عورتوں کو ڈانس کروایا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے یہ ویڈیوز اور تصاویر بھی وائرل ہیں جو سعودی عرب کے اندر رہنے والے زرائے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سعودی عرب کا یہ جو شہر ہے جازان جو علاقہ ہے یہاں پر سردیوں کے نام پر یعنی موسم سرما کے اندر جو تفریح ہے یا مہرجان ہے اس طرح کے نام دے کر یہاں پر یہ کنسٹ کروایا گیا ہے اور اس میں ننگی خواتین کا ڈانس کروایا گیا اس حوالے سے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو اس وقت آپ ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں ناسوی کام ہم یہ مناثر دکھانا نہیں چاہتے تھے لیکن چونکہ آپ کو اصل حقائق کا پتہ چل سکے اس وجہ سے مجبوراً یہ چیزیں دکھانی پڑ رہی ہیں کیونکہ یہ نہ لگے کہ ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا ہم کسی خاص مقصد کے لیے سعودی عرب کے خلاف یہ پروگرام کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے ناسوی کام بلکہ جو مسلمانوں کے دلوں کا استعراب ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے امت کے سامنے رکھا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے اگر یہ چیزیں سعودی عرب کے علاوہ دبائی میں ہوتی ہیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے دبائی کے اندر آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے زیادہ فہاشی اور یعنی دبائی کے اندر ہوتی ہے یو اے کے اندر ہوتی ہے اور دیگر ملکوں میں ہوتی ہے لیکن مسلمانوں کو سعودی عرب سے اس لیے غرض اور مطلب ہے کہ وہاں پر مکہ اور مکرمہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہیں وہاں پر مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات ہیں وہاں پر یہ چیزیں ہونا مسلمانوں کے لیے تکلیف دے ہیں مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے غم و غصے کا سبب ہے تو ناظریکام یہ تصویریں اور یہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ جازان سے سامنے آ رہی ہیں جہاں پر ننگی خواتین کا ڈانس کروایا گیا ہے جس پر مسلمانوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے جبکہ ناظریکام سعودی عرب کے اندر آپ جانتے ہیں بہت سے علماء کرام ہیں سینئر علماء کرام ہیں ان کو گرفتار کر کے جیلو میں ڈالا گیا ہے پرفیسرز ہیں مسننفین ہیں مفکرین ہیں سکولرز ہیں علماء کرام ہیں ان کو جیلو میں ڈالا گیا ہے بقائدہ سوشل میڈیا پر ایک لسٹ نشر ہو رہی ہے جس کے اندر بڑے بڑے علماء کرام کے نام لکھے گئے ہیں ناظریکام آپ سعودی عرب کے اندر جو بڑے علماء کرام کی گرفتاری ہے نہ صرف سعودی عرب کی عوام ان کے حوالے سے کافی مصطرب ہے کیونکہ انہوں نے جو شاہی خاندان ہے اس پر تنقید کی ہے حکومتی پاولیسیوں کی مخالفت کی ہے انہوں نے جو سیکولرزم کا لبرلزم کا جو توفان ہے اس کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی تو انہیں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا اس میں بہت سے علماء کرام بوڑے ہیں اور بہت سے امراض کا شکار ہیں وہ بھی جیلوں کے اندر ہیں پاکستان کے سوشل میڈیا پر علماء کرام کی جانب سے اور طلباء کرام کی جانب سے عوام کی جانب سے اسلام پسندوں کی جانب سے یہ سعودی عرب کے اندر جو علماء کرام گرفتار ہیں اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر وہ لسٹ نشر ہو رہی ہے جس میں جو امام کعبہ ہیں ان کا بھی نام ہے کہ انہیں بھی گرفتار کا جیل میں رکھا گیا ہے اور دیگر بڑے بڑے علماء کرام ہیں تو پاکستان کی عوام اس حوالے سے مستربی ہیں اور پاکستان کے اندر بھارت کے اندر نپال کے اندر بنگلہ دیش کے اندر جہاں کئی مسلمان بستے ہیں جن کا مکہ اور مدینہ منورہ کے ساتھ تعلق ہے اور وہ علماء اکرام کی قدر کرتے ہیں وہ سعودی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان علماء اکرام کو رہا کیا جائے اس سے ایک بڑے فتنے کو پروان چڑھایا جا رہا ہے جو سعودی عرب کو بھسم کر کے رہ دے گا تو اس حوالے سے ناظر اکرام پاکستان کے اندر بھی احتجاج ہو رہا ہے اور پاکستان کی عوام بھی سعودی عرب کے جو اختامات ہیں ان سے کافی مصطرب دکھائی دیتی ہے جبکہ ناظر اکرام آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت پر بھی پابندی آیت کی گئی اور جماعت تبلیغ کے خلاف بقائدہ خطبات دیئے گئے مسجدوں کے ممبر و محراب سے جو کچھ کہا گیا ہے تبلیغی جماعت کے خلاف اس پر پاکستان کی علماء کرام کافی مصطرب ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب جو درباری ملہ تھے جنہوں نے خطابات دیئے ہیں ان سے معصرت کروائے اور ان کو کہے کہ وہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا ہے اس سے رجوع کریں پاکستان کے معروف مبلغ ہیں مولانا تارک چمیل آپ جانتے ہیں ان کا تعلق تبلیغی جماعت کے ساتھ ہی ہے انہوں نے گدشتہ روز پاکستان کے وزیر عاظم عمران خان سے ملقات کی ہے پاکستان کے وزیر عاظم عمران خان سے جہاں ملکی ملک کے اندر جو نوجوانوں کی تربیت ہے معاشرے کی اصلاح ہے اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے وہیں مولانا تارک چمیل نے جو پاکستان کے وزیر عاظم ہیں ان کو سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت کے خلاف جو پابندی لگی ہے یہ معاملہ بھی ان کے سامنے رکھا ہے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان دنیا بھر کے اندر تبلیغی جماعت کا مرکز ہے اور لاکھوں دنیا سے مسلمان وہ یہاں آتے ہیں ہر سال اور یہاں سے بیرون امالک کے لیے تبلیغی جماعت کی جماعتیں جاتی ہیں اور لوگوں کی اصلاح کے لیے اور لوگوں کی خیرخواہی کے لیے اور امت کی فلاح کے لیے کام کرتی ہیں تو پاکستان کے اندر اس تنے بڑے جماعت پر اور پاکستان کے اندر اتنی بڑی جماعت کے مرکز پر یہ پابندی لگانا یہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو جہاں متاثر کرے گا یہ پاکستان کے اندر سعودی عرب کے خلاف بغضے اور سعودی عرب کے خلاف جو غم و غصہ ہے اس کو بھی بڑھائے گا نازمی کام توقع ہے کہ پاکستان کی حکومت اب یہ معاملہ سعودی عرب کی ایتھارٹی کے ساتھ اٹھائی گیا آپ جانتے ہیں پاکستان کی پنجاب اسمبلی کے اندر قرارداد پاس ہو چکی ہے پاکستان کے کے پی کے اسمبلی کے اندر اور دیگر جگہوں پر یہ معاملہ اٹھ چکا ہے اور یہاں تک کہ پاکستان کے قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں صدق ایسر انہوں نے سعودی عرب کے ایتھارٹی کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا ہے اور اب پاکستان کے وزیراعظم تک یہ معاملہ پہنچا ہے تو اب توقع ہے کہ سعودی عرب اپنا یہ فیصلہ واپس لے گا اور جو پاکستان کے خلاف یہ تبلیغی جماعت کے خلاف جو کچھ بات ہوئی ہے ان کو ختم کروایا جائے گا ناشی کام سعودی عرب کے اندر جو لبرالزم سیکوریڈزم کا توفان ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو مفکرین ہیں جو علماء کرام ہیں جو امت کے حالات کو دیکھ رہے ہیں اور جو مستقبل دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی اعرائے ہیں کہ دراصل پوری دنیا کے اندر دجالی طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہو چکی ہیں وہ اسلام کو دہشتگردی کا لیبل لگا کر ختم نہیں کر سکیں وہ مسلمانوں کو ٹیرریس کرا دے کر ختم نہیں کر سکیں وہ اسلام کو دہشتگردی سے نتھی کر کے بدنام نہیں کر سکیں اور وہ مقدس شخصیات کی توہین کر کے توہین رسالت کر کے بھی مسلمانوں کو نامشتعل کر سکیں مسلمانوں کو ناختم کر سکیں اب انہوں نے جو مختلف مسلمان ملکوں کے حکمران ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر سیکولرزم پھیلائیں لبرالزم پھیلائیں فیمنزم پھیلائیں تاکہ یہاں کے لوگ دین اسلام سے دور ہو جائیں سادہ لفظوں میں نازوی کام یہ جو سعودی عرب کے اندر تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر محمد بن سلمان سعودی عربیہ کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کا جب فوسل فیول ختم ہو جائے گا تو سعودی عربیہ کی اکنومی کیسے سربائیف کرے گی آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ پورا ایک ریکستان ہے وہاں پر اگر تیل جس دن ختم ہوگا ان کی کیا حالت ہوگی تو اس حساب سے وہ اب فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں اپنی کنٹری کو فیوچر کے طور پر تیار کرنے کا ایک ڈیسیزن لیا ہے جیسے کی UAE کا آپ دیکھ سکتے ہیں دوبائی دوبائی میں تیل نہیں نکلتا ہے لیکن دوبائی دنیا کا ایک جنگسن بن چکا ہے اسی طریقے سے آپ سعودی عربیہ والے بھی کچھ نہ کچھ ایسی پلاننگ کر رہے ہیں بہت ساری ایسی سٹیز بنا رہے ہیں اور ایسا کچھ کر رہے ہیں جسے in future tourist attract ہو اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ سعودی عربیہ میں سلمان خان کے شو ہوتے ہیں جسٹن بیور آتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہاں کے جیسے پاکستان کے مسلمان یہ سب کریں گے ان کے یہاں پہ آپ نے دیکھا ڈراما بھی ہوگا فلمیں بھی لگتی ہیں بھارت میں بھی ایسا ہوتا ہے مجرے بھی دیکھیں گے میوزک بھی سنیں گے سب کچھ کریں گے لیکن یہ سعودی عربیہ میں کچھ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ افغانستان میں تالیوان چاہتے ہیں اور یہ افغانستان میں سب کچھ بطلہ بین ہونا چاہتے ہیں کروں پاکستانیوں پہلے تم بین کرو پاکستان میں سب کچھ بند کرو جتنا بھی ہے ڈراما فلم انڈرسٹری اور میوزک سب کچھ آرٹ کلچر پورا ڈسٹرائ کر دو پھر ساؤدی عربیہ کو گیاں دو تو آپ سمجھ سکتے دوستو ان کو سمجھانا نا ممکن ہے اور اگر ساؤدی عربیہ میں چیٹس بنتی ہیں ساؤدی عربیہ مندر بنتے تو اس کو لے کر بھی انہیں کافی جیادہ پرابلم ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو ہیٹ کس چیز سے ہے اب وہ جاتا ایکسپین کر دیں پرابلم ہے